اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس سخوئی تیاریں ہیں تو آپ کے سخوئی تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایف سکسٹینز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بگ ٹوئنٹی و نائنز ہیں آپ کے پاس جیگوئر ہیں آپ کے پاس ہیلت ایجز ہیں آپ کے پاس دیگر تیار ہیں تو ہمارے پاس بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر ہیں ہمارے پاس بھی ایف سیون پی جی ہیں ہمارے پاس بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈیزولف میراج تیار ہیں جو کہ آپ کا بھرپور مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ہماری خاموشی کو ہمارے تحمل کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے یہ پیغام پہنچا دیا افواج پاکستان نے یہ پیغام پہنچا دیا وزیراعظم پاکستان نے اور بھارتی پائلٹ جو کہ ابھی پاکستان کی تہوین میں تھا اس کی جانت سے بھی اعتراف کر لیا گیا ہے کہ پاک فوج ایک بہت پروفیشنل فوج ہے وہ انڈیا جہاں پر مسلمانوں کو محض گائے لے جانے پر گائے کیری کرنے پر یا محشبہ ہونے پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن ہم نے ایک جو بھارتی پائلٹ ہے جو یہاں پر بم برسانے کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ شاندار سلوک کیا اور اس کے بعد بغیر کسی اوفیشل ڈیمانڈ کے ہم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت جو کہ ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں ہم نے اسے رہا کرنے کا اعلان کیا اور نہ صرف یہ کہ اعلان کیا پارلمیٹ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے بلکہ اس کو آج عملی جامع بھی پہنایا جا رہا ہے جی ہاں بھارتی جنگی جنون کے جواب میں پاکستان کا بھارت کے لیے امن کا پیغام مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت گرفتار بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی رہائی کے مناظر ہیں پاکستان نے بغیر کسی شرط بغیر کسی دباؤ کے مضبوط پوزیشن میں ہونے کے باوجود اس کو رہا کیا ہے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی ویڈیو جاری ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا ہر چیز بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اس نے یہ کہا کہ پاک فوج بہت ہی پروفیشنل ہے پاک فوج کے رویے سے بہت متاثر ہوا ہوں اور ساتھی اس نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ وقت اوزارا بھارتی میڈیا ہر چیز بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے وہاں سے نیگٹیوٹی بہت آتی ہے اس نے کہا کہ میڈیا چھوٹی سی چیز مرچ لگا کر بتاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور مناصر آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی پائلٹ کو سک سیکیورٹی میں واغہ بارڈر پہنچایا گیا اور جہاں اسے بھارتی اکام کے حوالے اب کیا جائے گا واگہ بارڈر سے بھارتی ائر اتاشی ابی نندن کے ساتھ بھارت جائیں گے پاک بھارت کشیدگی اور بھارتی اشتیال انگیزی کے باوجود ابی نندن سے اچھا سلوک کیا گیا اور اس کا خود ابی نندن نے بھی اعتراف کیا اور ابی نندن کی رہائے پر دنیا بھن میں وزیراعظم امران خان کی تاریخ بھی کی جا رہی ہے پاکستان نے لائن اوف کنٹرول کے خلاف ورزی کرنے والے دو بھارتی لڑا کر تیاروں کو ماہ گرائے تھا اور ایک پائلٹ کو زندہ گریفتار کیا تھا ایل او سی کے خلاف ورزی پر پاک فضائے کی بروقت کاروائے کے نتیجے میں گریفتار ہونے والے بھارتی پائلٹ ابی نندن کو رہا کیا جا رہا ہے وزیراعظم امران خان نے کل اس کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا مناظر آپ دیکھیں اس کو بھارتی اکام کے اب حوالے کیا جائے گا جو بالکل تمام تر تیاریاں مکمل تھیں اور اب یہ وہگا اٹاری بارڈر پر ابی نندن کو حوالے کر دیا گیا ہے حوالے کیا جا رہا ہے جو کچھ پیپر ورک ہے وہ سائن کیا جائے گا